السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز صلات الحاجہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یعنی نماز حاجت پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے کونسی کس طرح سے ہمیں نیت کرنا ہے کونسی صورتیں ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہم اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کے لیے اس نماز کو پڑھنے کے بعد کونسا عمل کونسا وظیفہ کریں کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ بہت جلد ہمارے مسائل کو حل فرما دے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے حالات کو بہتر کر دے اور ہماری زندگی کو ایک بہترین زندگی بنا دے تو آئیے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے نماز صلات الحاجہ پڑھنے کا مکمل طریقہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اچھے سے وضو کر لینا ہے اور وضو کو سنت طریقے کے مطابق کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم نے فٹا فٹ سے وضو کر لیا ایک تو یہ ہے کہ وضو مکمل کمپلیٹ کرنا چاہیے سنت طریقے کے مطابق اور پھر اس کے بعد میں ہمیں دو رکعات نفل نماز ادا کرنا ہے دو رکعات نفل نماز پڑھنا ہے نماز حاجت کی نیت سے کیا نیت کرنا ہوتا ہے کہ میں دو رکعات نماز حاجت پڑھ رہا ہوں یا میں دو رکعات صلات الحاجت پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو یہ ہماری نیت ہو گئی اور دل کا ارادہ بھی ہمارے لئے کافی ہو جاتا ہے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں بلکہ ہمارے دل میں یہ نیت ہے کہ میں دو رکعات نفل نماز نماز حاجت ادا کر رہا ہوں اچھا پھر اس کے بعد میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں کونسی صورت پڑھنا چاہیے تو ہمیں جو صورت یاد ہے جو صورت ہمیں مناسب لگے تو اس نفل نماز میں ہمیں سور فاتحہ کے بعد پہلی رکعات میں تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ لینا ہے سور فاتحہ کے بعد تین مرتبہ ہمیں سور اخلاص پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری والی رکعات میں قلعوذ برب الفلق یہ صورت ہمیں پڑھنا ہے تو جب اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے تو اس نماز کو مکمل کرتے وقت ہمیں اخلاص سے پڑھنا ہے دھیان سے پڑھنا ہے توجہ سے پڑھنا ہے اور ہر ہر رکع پر ہمیں توجہ دینا ہے اور ہر ہر رکع کو مکمل طور پر دھیان اور توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے جب ہم مکمل اللہ کے استہزار کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں وہ طاقت ہوگی اور وہ ایک تعازگی ہوگی جو ہماری مسائل کو حل کر سکتی ہے اگر ایک مرتبہ نماز حاجت پڑھنے کے بعد ہمارا کام نہیں ہوتا تو دوسری مرتبہ پڑھے پھر پڑھے پھر پڑھے اور مسلسل پڑھ کر کے اور اللہ سے مانگے اور جب ہماری نماز حاجت مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ سے دعائے کرے خصوصی طور پر اللہ سے اپنی حاجات کے لئے مانگے اپنی ضروریات کے لئے مانگے اگر ہمیں اس میں عاظم یاد ہے جیسے اسی طریقے سے تو یہ جو دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ سے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی بچھلی کے پیٹ میں تو اللہ تعالی نے ان کو نجات عطا فرما دی تو اس دعا کا ورد ہمیں کرنا ہے اور اس دعا کو اپنی دعا میں ضرور شامل کرنا ہے اچھا ہمیں ہر نماز ہمیں جو ہے نماز حاجت کے بعد اللہ سے لو لگا کر کے دل لگا کر کے دل لگی کے ساتھ دل چسپی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اللہ سے دعائے کرنا ہے اور جب ہم دعائے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً دعاوں کو ضرور قبول فرماتا ہے اب آئیے اپنی زندگی میں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں تو ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو تین سے چار وظائف بتلا دوں تاکہ آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکے اور اللہ تبارک و تعالی ان وظائف کی برکات سے آپ کی ضرور مدد فرمائے گا کیا ہے وظائف سب سے پہلے سورے بقرہ کے آخری دو آیات پڑھنے کا احتمام کرے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورے بقرہ کے آخری دو آیات پڑھے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہی میں لبیہی والمؤمنون سے ٹھیک ہے اچھا یہ ان آیتوں کی فضلت کیا ہے اور ان آیتوں کے پڑھنے کی برکت کیا ہے اس تعلق سے میں آپ کو دو تین حدیث مبارکہ سنا دو تاکہ آپ کو اور زیادہ پختہ یقین ہو جائے اور آپ کو پڑھنے میں مزہ اور لذت آئے دیکھیں حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو شخص رات کو سورے بقرہ کے آخری دو آیات پڑھے گا وہ اس کے لئے کافی ہوگی یعنی ان آیات کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی شیطان سے اور پریشانیوں سے اور دیگر شرور سے اس کے حفاظت فرمالیں گے یعنی فتنوں سے پریشانیوں سے حالات سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی حفاظت فرمالے گا جو سورے بقرہ کے آخری دو آیات کو رات میں پڑھ کر کے سوتا ہے دوسری فضیلت کیا ہے حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی نہما سے روایت ہے فرمایا کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ کو تین انعامات دیئے گئے پانچ نمازیں سورے بقرہ کے آخری آیات اور گناہوں سے معافی جو شرک سے پاک ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اتنا بڑا رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان گناہوں سے معافی مانگنے والے اور ان گناہوں سے توبہ کرنے والے کے لئے وعدہ فرمایا ہے کہ تم سے گناہ ہو جائے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی کو خدا تسلیم کرنا اللہ کے علاوہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا خدا سمجھنا علم میں صفات میں ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا تو یہ شرک ہے اور اس طرح کا شرک اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر معاف نہیں کرے گا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو یہ آیات پڑھے تو اس کے لیے عبادت کا نعمل بدل ہوگی یعنی اس کو پوری رات عبادت کرنے کا اسے سواب ملے گا اسے پوری رات جو ہے اس کی پوری رات عبادت میں اس کی لکھے جائے گی تو کتنی بڑی فضلت ہے نا تو ان کو پڑھنے کا ہم احتمام کرے دوسری چیز ہے کسرت سے استغفار کرنا جو شخص استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی استغفار کے برکت سے اس کی مدد ضرور فرماتے اور اسی طریقے سے تیسری چیز ہے حسبون اللہ و نعمل وکیل اس دعا کو ہمیں ضرور پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ اس کو ضرور بنا لینا ہے چاہے تم صبح کے وقت پڑے یا شام کے وقت پڑے یا جب بھی ہم اللہ سے دعا میں مانگ رہے ہو اس وقت اس عمل کو اور اس وظیفے کو ضرور پڑھنے کی کوشش کرے تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں پر عمل کرنے سے ہمیں ضرور فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ